بیتے دنوں فروکہ باب میں پچیس گھروں پر بلڈوزر چلائے گیا تھا اس میں یادف ورادری کے سب سے ادھک مکان تھے جس کو لے کر جم کر راجنیتی ہوئی وپکش کی طرف سے یہ آروپ لگایا گیا کہ بی جے پی سرکار کے نشانے پر صرف ایک جاتی اور ایک سمودائے کی لوگ ہی ہیں اس سے پہلے بہرائچ میں بھی کئی مکانوں پر بلڈوزر چلائے گیا تھا جس میں سب سے ادھک مکان مسلمانوں کے تھے تو ان دونوں معاملوں میں بی جے پی کی جم کر کرکری ہوئی حالکہ بلڈوزر ایکشن پھر بھی نہیں رکا پرشاسن کا کہنا تھا کہ عوید روپ سے مکان کا نرمال کیا گیا ہے یہ سرکاری زمین ہے لیکن چالیس پچاس سال سے لوگ رہ رہتے ہیں تب تک یہ عوید نہیں تھا اب عوید ہو چکا وہی پر سرکار نے بھی ان لوگوں کو مکان دیا تھا اس پر بھی چل گیا بلڈوزر یعنی سرکاری مکان بھی عوید وہی فروکباد میں جس طرح سے کئی مکانوں پر چلا بلڈوزر اس کو لے کر اس وقت بوال مچا ہے اب فروکباد میں بلڈوزر کاروائی کے بعد کا ایک ویڈیو فوٹو سامنے آیا ہے جس میں گرامیڑ لیکپال کو پیٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلڈوزر کاروائی کے بعد گرامیڑوں سے لیکپال باتچت کرنے گئے تھے لیکن ناراض گرامیڑوں نے پٹائی کر دی جی ہاں آپ کو بتا دے کہ فروکباد میں زلہ پرشاسن نے دو دن کے اندر گرام سماج کی زمین پر بنے مکانوں کو بلڈوزر سے گرا دیا تھا کل پچیس مکان گرائے گئے تھے یہاں پچاس سال سے بھی زیادہ سمیں سے کئی پریوار رہ رہتے ہیں بلڈوزر کی کاروائی سے لوگوں میں اتنا روش ہے کہ گرامیڑوں نے دو لیکپالوں کو دولا دولا کر پیٹا اسے ناراض لیکپالوں کے سنگڑھن نے مار پیٹ کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درش کرنے کی مانگ کو لے کر پردشن بھی کیا ساتھی ان کا یہ بھی عاروب تھا کہ پولیس کی موجودگی میں گرامیڑوں نے یہ سب گیا پھر بھی پولیس تماشابین کھڑی یہ سب دیکھتے رہی معاملہ جب پڑھا تو پولیس نے اس پر ایکشن لیا آپ کو بتا دے کہ یہ گھٹنا نواب گنچتانہ چھتر کے اکھرا گاؤں میں ہوئی جانکاری کے مطابق بیتے دنوں ازلہ پرشاہسن کے ٹیم نے بلڈوں سے چلا کر سرکاری زمین پر بنے کئی مکانوں کو ڈہا دیا تھا اسی بات سے گرامیڑ ناراض ہے وہی اس پر جم کر سیاست بھی ہو رہی ہے پکش وپکش دونوں کے نیتہ گاؤں پہنچ رہے ہیں بی جے پی کے کچھ نیتہ گاؤں پہنچے تھے باجپا نیتہ جب پولیس سترادکاری کے ساتھ لوگوں سے بات کر رہے تھے تب ہی کچھ گامیڑ اگر ہو گئے اور موقعے پر موجود لیکپال روت پرتاب سنگھ اور سورپ پانڈے پر حملہ کر دیا اس میں دونوں لیکپال گھائل ہو گئے دونوں کے کپڑے اور فائلے تک لوگوں نے فار دی بعد میں پولیس نے کسی طرح بھیڑ کو چتر پتر کیا اور اس ستیتوی کو نیندرت کیا اس گھڑنا کا ویڈیو فوٹو سوشل میڈیا پر تیجی سے وائرل ہو رہا ہے وہی کچھ سپانیتا بھی گاؤں پہچے اور لوگوں سے مل کر ان کا ہاں جانا وہی اس سے پہلے سپادش اکھلے شادب نے بھی بڑا حملہ بولا تھا انہوں نے ایکس پر لکھا تھا کہ یہ ہے پرتیشوت سے بھری باجپائی راجنیتی کا ویبت چہرہ باجپا بسے بس آئے گھروں کو گرا کر سکھ پاتی ہے جنہوں نے اپنے گھر نہیں بس آئے پتہ نہیں وہ دوسروں کے گھر گرا کر کس بات کا بدلہ لیتے ہیں ہر گرتے گھر کے ساتھ باجپا اور بھی نیچے گر جاتی ہے بتا دے کہ زلے میں گرام پنچائت کی تیس بگا بنجر زمین پر قریب تیس سے ادھک لوگوں نے قبضہ کر مقام بنا لیا تھے اور زلہ پر شاہصن کے نردیش کے بعد بھی جن لوگوں نے زمین کھالی نہیں کی تھی اور اسی زمین کو شاہصن نے گاؤں میں بنا رہے بجلی کیندر کے لیے آونٹیت کیا گیا تھا اولاٹ کیا کہ زمین میں سے قریب تیس بگا زمین پر گاؤں کے ہی تیس سے ادھک لوگوں نے قبضہ کر پکا مقام منا لیا تھا زمین کو زلہ پر شاہصن کی اور سے خالی کرنے کے نردیش بھی دیا تھے لیکن گرامیل زمین خالی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے جس کے بعد یہ بلڈوزر کاروائی ہوئی آپ کو بتا دے کہ جس طرح سے دیج بھر کے کئی راجیوں میں تیجی سے بلڈوزر چلہا ہے اس کو لے کر یہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچا اور سپریم کورٹ نے کل بلڈوزر ایکشن کے خلاف ڈالی گئی اچکاؤں پر سنوائی کی کورٹ نے ایسپسٹ کیا کہ اگر کوئی وقتی آروپی ہے یا پھر دوشی ثابت ہو چکا ہے تو اس کے خلاف بدلے کے طور پر بلڈوزر کاروائی نہیں کی جا سکتی ہے وہی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ اگر سارواجنک جگہوں پر اتکرمال کیا گیا ہے تو سارواجنک سرکشا کے مدنظر ان عوید نرمالوں پر کاروائی نہیں روکی جا سکتی ہے پھر بھلے ہی یہ عوید نرمال کوئی مندر ہو یا پھر مزار